آسٹریلین ایمیگریشن نے اس ویک میں بجٹ پیش کیا ہے جس میں ایڈوکیشن اور مایگریشن کے حوالے سے بہت سی اناؤسمنٹس کی گئی ہیں پہلی جو اناؤسمنٹ ہے وہ ہے سٹوڈنٹ کے کیپنگ کے حوالے سے یعنی سٹوڈنٹس کے نمبر کے حوالے سے یونیورسٹیز اور کالجز میں آپ جو سٹوڈنٹس کا داخلہ ہے وہ لیمٹڈ نمبر پہ ہوگا اگر یونیورسٹیز کو زیادہ اڈمیشن کرنے ہیں تو انہیں ہاسٹل بنانے ہوں گے کہ جہاں پہ سٹوڈنٹ رہیں گے پھر ان کو وہ زیادہ اڈمیشن الاؤ کریں گے اس کا یہ کانسیکونس یہ ہوگا کہ بھئی جو اڈمیشن کا کرائیٹیریا ہے وہ ٹف ہو جائے گا اور انفیکٹ جو ویزا ریفیوزل ہے وہ بھی تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی سیکنڈ یہ ہے کہ ای ٹی او ڈیٹا میچنگ جو ہے نا ایمیگریشن کے ساتھ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آلڑی اسٹریلیا میں ہے کسی ویزے کے اوپر ایمیگریشن یہ چیک کرنا چاہتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ کتنے گھنٹے کام کر رہے ہو جو آپ کو آلاؤڈ ہے کام کہ آپ اتنا کر رہے ہو اس سے زیادہ کر رہے ہو آپ پراپر ٹیکس دے رہے ہو نہیں دے رہے تو یہ اسٹریلیا ٹیکس آفسس اور ایمیگریشن جو ہے ان کو لنک کرنے کے لیے آپس میں 1.9 ملین ڈالر جو ہیں ان کی جو ہے وہ نے دیئے گئے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا اس کو سٹارٹ کریں تیسرا جو پوائنٹ ہے جو خوشائند ہے وہ ہے کہ اگر آپ کا ایک سال کے ایکسپیرینس ہے اور آپ کے پاس کوئی ایمپلائر ہے جو کہ الیجیبل ہے تو اب آپ جو ایمپلائر سپانسرشپ ویزا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں پریویس لی یہ دو سال کے ایکسپیرینس آپ کو ریکوائر تھا اب اس کو کام کر کے ایک سال کر دیا گیا تو جاب ریڈی جن لوگوں نے کی ہے کسی بھی ٹریڈ میں ان کے لیے یہ بیسٹ اپرچیونٹی ہے کہ بھئی کوئی ایمپلائر ڈونڈو اور اس کے بعد جو ہے اپنی پی آر کا رستہ سٹارٹ کرو اگلا جو طریقہ ہے وہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے جو اے ایٹی جسے ایم آر ٹی بھی کہتے تھے اور جو فیڈل سرکل کورس وغیرہ کہا امیگریشن نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم ان کو سپیشل فنڈنگ دیں گے اس میں یہ ہوگا کہ جو بہت زیادہ جو ریفیوزل کیسز ہیں جو کہ اے ایٹی کے پاس پڑے ہیں یا جو کورٹ میں پڑے ہیں تو اب ان کو بہت جلدی نمٹایا جائے گا آپ نے ریسنلی دیکھا ہوگا کہ جو ریفیوجی کیسز ہیں پروٹیکشن والے ان کو جو ہے وہ منٹو منٹی جو ہے نا وہ نمٹایا جا رہا ہے لیکن اب جو ادھر پینڈنگ کیسز ہیں جس میں سٹوڈن ویزا ریفیوزل ہیں جو ادھر کیسز ہیں جو کہ آلڈی کورٹ میں ہیں اب ان کے ڈیسیئن جلدی آنا سٹارٹ ہو جائیں گے نیکس پوائنٹ ہے آپ کا بزنس انویشن ویزا اور گلوبل ٹیلنٹ ویزا یہ جو ویزاز ہیں یہ دونوں ویزاز ختم کیے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اگر آپ بزنس میں تھے یہاں پہ آتے تھے بزنس کرنے کے لیے پوری فیملی یا آپ نے پی ایش ڈی وغیرہ کی ہوتی تھی گلوبل ٹیلنٹ وغیرہ ویزا تھا اب اس کو ختم کر کے ایک نیا ویزا جو ہے اس سال کے انڈ میں انٹروڈیوز کیا جائے گا اور خوش آئند نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ انڈیان نیشنلز ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ کافی ساری لینین سے کی گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں سے ایک میٹس پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے جس میں یہ ہے کہ تین اٹھزار جو انڈیان نیشنلز ہیں جو کہ جس میں ینگ پروفیشنلز بغیرہ ہیں ان کو اپرچیورٹی دی جائے گی اسٹریلیا میں ورگ ویزا کے پرانے کے اگر آپ بزنس مین ہیں انڈیا میں تو آپ کو جو ٹورسٹ ویزا ہے وہ اب جو ہے وہ تھوڑا لمبا عرصے کا دیا جائے گا اب تو فائی ویئرس تک کا اس کے بعد ایک لارٹری سسٹم بھی سٹارٹ کیا جائے گا جس میں جو انڈیان پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ان کے پاس اپرچیورٹی ہوگی ہے اسٹریلیا میں سیٹل ہونے کی